اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اب تمام ویورز کو ہماری میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 ملکم سو گائز مارکٹ یہاں پر ایک نئے رنگ میں ڈھال رہی ہے لیکن اس سے پہلے ایک ٹویٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا آگے چل کر کے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایک امریکہ کا بہت تھی مستنت ایکانومسٹ اس وقت کیا رائے دے رہا ہے مارکٹ کو لے کر کہ بٹکوائن کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے نیکسٹ کے لیے سو گائز یہاں پر مارکٹ میں سرمایہ کاری کی شکل میں چودہ بلین ڈالر کا ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہوا ہے اور مارکٹ تیزی سے ون ٹریلین کی طرف بھڑ رہی ہے ون ٹریلین کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ آنے والے وقت میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں آج کے دن گائز بی ٹی سی کی پرائز میں ڈائریکٹ لی تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے پانچ سو ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے فائف ففٹی ڈالر کا فائف ففٹی کا ٹھیک ہے اور ایتھیریم جو ہے وہ ہمیں سٹک دکھائی دیا اکیلا یہاں پر بی ٹی سی نے موف کیا ہے گائز اور بی ٹی سی سے جڑے ہی ٹوکن یہاں پر پمکی ہیں ایتھیریم بلوکچین کے ٹوکن کے اندر کوئی خاص مجھے چام آتا دکھائی بلکل نہیں دے رہا نو زیرو یہاں پر ان کے اندر چام ہے جیسے کہ ای ٹی سی ای این ایس ایل ڈی او کی صورتحال بہت ہی زیادہ ویک ہے سو گائز پہلے بات کر لیتے ہیں بی ٹوکن کے بارے میں جس کی سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی ٹو سیونٹی نائن سے ٹو نائنٹی فور سو اور یہ تقریبا دوستو پندرہ ڈالر کی سپورٹ اور رزیسنس تھی اور بی این بی نے ٹو ایٹی فور سے ٹو نائنٹی ٹو کے درمیان یہاں پر ٹریڈ کی مطلب کہ آٹھ ڈالر کا اس کی ورث میں اضافہ ہو چکا ہے صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی کو یہاں پر یوٹلیس کیا جا سکتا ہے دوستو ٹو سیونٹی ایٹ سے ٹو نائنٹی سیون کے درمیان یہ تھوڑی سی ٹریڈنگ ویرث میں نے اس لیے دوستو اس کی بھڑتی ہوئی دیکھی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ بڑا بمپ لگانے سے پہلے تھوڑا سا ڈاؤن کر سکتا ہے فردر ایکس آر پی اور کارڈینو اور ڈوچ میں اگر کمپیریزن کریں تو اس بارہ گھنٹوں میں کارڈینو ایک نئے ایرامیٹ ہو رہا ہے تورٹی ٹو سینٹ پہ جسٹا کو چکا تھا یہ تیزی سے تھرٹی تھری فورٹی فائف پہ آ گیا ہے یہاں پر ہم ان دونوں تینوں ٹوکن میں سے دوستو کسی پہ بھی اتنا کچھ زیادہ ریلائے نہیں کر سکتے سو ابھی اس لیے اس کی سپورٹ انزستنس شیئر کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت باریکی سے ورک کر رہے ہیں البتہ ایکس آر پی ان میں ایک سٹرونگر پروجیکٹ ہے جو ان میں جلدی پمپ لگا سکتا ہے اور اب بات کریں گے میٹک کی دوستو میٹک کی آپ سے جو سپورٹ شیئر کی گئی تھی وہ تھی پوائنٹ ایٹھی نائن فیفٹی فائف اور یہاں پر میٹک نے اس کا بلکل ایکیوریٹ لو لگایا تھک ہے تو میٹک ہمیں یہاں پر ہائی دیکھ گیا ہے پوائنٹ نائنٹی ون فیفٹی فائف کا تو دو سنٹ کی ہمیں ٹریڈ ملی اس وقت میٹک اپنے پیگ پر آ چکا ہے تو آپ میٹک کو یوکلائز کر سکتے ہیں پوائنٹ نائنٹی نائنٹی پہ ٹھیک ہے پوائنٹ نائنٹی نائنٹی پہی یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سولانہ کی بات کرتے ہیں تو سول کی دوستو آپ سے سپورٹ شیئر کی یہی تھی سکسٹین پوائنٹ ٹین سے سکسٹین پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو لو رہا سولانہ کا سولہ اشارہ چھہالیس کا تو یہاں پر تقریبا ہماری سپورٹ سے پندرہ سینٹ مارکٹ جو ہے اپر لیول پر ٹریڈ ہوتی رہی تو تقریبا اگر یہاں پر آپ نے تھوڑا سا رسک لے کر ٹریڈ کی ہے تو یہاں پر سولانہ نے آپ کو ایک ڈالر کی ٹریڈ دی ہے دوبارہ آپ سولانہ کو یہاں پر کیٹلائز کر سکتے ہیں سکسٹین پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو سے سولہ اشارہ پچیس سے اور گائز یہاں پر مارکٹ کے کیا نیلسز بن رہی ہیں بی ٹی سی کہاں تک آئی لگا سکتا ہے اور جو دو رہا رائے کا مارکٹ میں آ چکا ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ انشاءاللہ دوں گا جو مجھے لگتا ہے کہ سیچڈے سنڈے دونوں آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اب آگ کرتے ہیں لٹی سی کی جس کی آپ سے سپورٹ شیئر گئی تھی ایٹی تھری پوائنٹ فورٹی فائیو لٹی سی نے لو لگایا دوستو ایٹی تھری پوائنٹ سکسٹی وان کا تقریبا ہم دس سے بارہ سنٹ شورٹ رہے لیکن اجازے میں آپ کو اس کے معاملے میں بریف کر چکا ہوں کہ پندرہ سے دس سے پندرہ سنٹ کی آپ نے بلکل پرواہ نہیں کرنی تو یہاں ہائی رہا پچاسی اشاریہ بیس کا ایٹی پوائنٹ ایٹی فائی پوائنٹ ٹوانٹی کا تو ہم نے اس مارکٹ میں بھی ون پوائنٹ سکسٹی ڈالر ٹریڈ لی لٹی سی سے لٹی سی دوبارہ اس مارکٹ میں لو لگا سکتا ہے دوستو ایٹی تھری پوائنٹ سکسٹی کا تراسی اشاریہ ساٹھ کا تب یہ ایک سپورٹ اس کی اچھے لیول کی بن سکتی ہے شیبہ انو کانٹی نیوزلی یہاں پہ پمپ کر رہا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ صبح تک فور زیرو ٹین میں انٹر ہو سکتا ہے تو لہٰذا آپ شیبہ انو میں ایک ٹریڈ لے سکتے ہیں لیکن یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا دوسری جانب یونی سویپ نے پھر سے دوستو اس ٹریڈنگ سیشن میں چھے ڈالر کا لو لگا کر چھے اشاریہ انیس کا ہائی دیا تو پھر سے آپ یونی سویپ کو اب اس مارکٹ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں سکس پوائنٹ زیرو ایٹ سے سکس پوائنٹ تھٹی تک یہ بائی سینٹ کی ٹریڈ ہوگی آٹم کو ہم نے دوستو بارہ ڈالر پہ بائی کرنا تھا آٹم نے یہاں پر ہمیں لو دیا الیون پوائنٹ نائنٹی ون کا اور ہائی رہا ٹوائنٹ فیفٹین کا تقریباً یہاں پہ پچیس سینٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی آٹم کو پھر سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ٹوائنٹ ٹین سے ٹوائنٹ سکسٹی فائنٹ ٹریڈنگ سیشن دوستو ایکزیکلی صبح ساڑھے چھے بجے ہی سٹارٹ ہوگا اور اسی وقت ہی آپ اس میں ایک ٹریڈ لے سکتے ہیں لنک کی صورتحال کوئی خاصی مضبوط دکھائی نہیں تھی ایکس ایم آر جو تین ڈالر ڈاؤن ہوا تھا دوبارہ پم کر چکا ہے ایٹی سی کی سپورٹ شیئر کی گئی تھی دوستو ٹونٹی پوائنٹ فورٹی کی ٹھیک ہے اور ایٹی سی کا لو رہا ٹونٹی پوائنٹ سکسٹی کا بیس سنٹ کے گیپ سے ایٹی سی کا ہائی اکیس اشاریہ دس کا رہا یعنی کہ پچاس سنٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی صبح کی مارکٹ کے لیے ایٹی سی کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹونٹی پوائنٹ نائنٹی سے بیس اشاریہ نوے سے ایٹی ہوگا بائیس ٹال رکھا تو یہ بھی آپ ون پوائنٹ ٹین سنٹ کی یہاں پہ اونید رکھ سکتے ہیں سو گائز آج ایک ریکویسٹ تھی آڈینس کی جانب سے کہ سر آپ بی سی ایچ کے ہمیں سگنل دیں دیکھیں گائز میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ یہ بہت زیادہ پومپ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ آپ کے پاس اس کی تین سٹیپ آف بائنگ پڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے ایک سو بارہ ایک سو سات ایک سو ایک سارے دوستوں کی یہاں پہ ایکزٹ ہو چکی ہے ایون کے ایک سو بارہ والے نے بھی یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ لے لی ہے بی سی ایچ سے تو اب بھی تھوڑا ویٹ کر لیں ٹھیک ہے البتہ اگر ہم آل ٹائم ہائی دیکھیں گے بی سی ایچ کا تو وہ تین سو ڈالر ہے ٹھیک ہے تو ابھی فیلال اس ٹوکن کو اتنے پمپ ہوتے ہوئے میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ پوری طرح پھس سکتے ہیں اب کرتے ہیں بات او کے بی کی او کے بی دوستو یہاں پر ہائی لگا کر آیا ہے اب تک کا سب سے بڑا تو دوبارہ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ ٹوینٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹی فائی پہ ون ڈالر کے حساب سے اے پی ای اور ایل ڈیو کی سیم صورتحال ہے اور کوانٹ جسے ہم نے ایک سو انیس پہ دوستو یہاں پر یوٹلائز کرنا تھا اور ہم نے ایک سو بیس تک کا لو دیکھا کوانٹ میں تو ابھی آپ کوانٹ کو قائص دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک سو اکیس اشاریہ نوے پر اور تین ڈالر کی ہمیں یہ ٹریٹ دے کر گیا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر تھوڑا سا رسک لیا ہے ایسے تمام ویورز جو ای او ایس میں تقریباً ایٹی ایٹ سینٹ پہ فسے تھے وہ اس وقت ای او ایس میں ڈیریکٹلی پمپ ہوتا آتا دیکھ رہے ہیں اچھا ای او ایس کے پمپ ہونے کی وجہ کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو تقریباً ایک مہینہ پہلے بتایا تھا کہ اس کو ایک کروڈ آئل کی کمپنی کے مالک نے اچھی تعداد میں خرید رکھا ہے تو اس نے دوستو پمپ تو کرنا تھا اوورال یہ اب میکسیمم ایک اور اگر پمپ لگاتا ہے تو ایک پوائنٹ ٹین سینٹ تک پمپ لگا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اپر ای 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 کی گائز ایک سٹھ ڈالر پہ لونگ ٹرم میں میں نے آپ دوستوں سے یہ شیئر کیا تھا تمام دوست جنہوں نے سکسٹی ون ڈالر پہ اسے بائنگ کی تھی اسے فوراں اس میں ایکزٹ کرنا ہوگا اور ایکزٹ کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو یہ نیوز شیئر کر کے دکھانے والا ہوں گائز یہ ٹویٹ آپ دوستوں سے میں کیوں شیئر کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پیٹر شیف کون ہے ٹھیک ہے یہ یو ایس کا ایکانومسٹ ہے بہت پہنچی وی چیز ہے یہ یو ایس ایکانومسٹ پیٹر شیف سیز ناؤ ایکسیلنٹ اپورچونٹی ٹو سیل یور بیٹکوائن وہ کہہ رہا ہے کہ جی بیٹکوائن سیل کر دو یہ بہترین اپورچونٹی ہے اب ٹائم دیکھیں یہ آج کا ٹویٹ ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر پہلے یہ مجھے محصول ہوا ہے اور ون ملین اس کے بیوز ہیں ون ملین دوستو یہ ون ملین کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی یہ کوئی کسی کاکہ کا سمجھ لیں کوئی میسج نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یو ایس کا ایکانومسٹ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ وہ یہاں پر آپ کو ڈیریکٹلی پوائنٹ کر رہا ہے جی کہ یہ بیٹکوائن کو ہے جو سیل کر دو اب اس پہ ہم بقاعدہ بات کریں گے کہ یہ اس نے بات کیوں کی ہے گائز یہ جو پیٹر شیف نے یہاں پر بات کی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیمپراری پمپ ہے کیونکہ ایسے تو اتنا تو ڈالر ویک بھی نہیں ہوا چتنا زیادہ اس وقت مارکٹ میں پمپ آ گیا ہے کیونکہ ڈالر ایکسٹرا ویک ہوتا تو اس کے پمپ کی زیادہ وجہات بن سکتی تھی سو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ بیڈ ڈاؤ کا یہاں پہ مارکٹ میں ایک جو آئی سیو چل رہا تھا وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے تو اس کے پرائز میں تھوڑا سا پمپ آئے گا لہٰذا یہ ابھی کسی مستند ایکسچینج پہ ایویلیبل بھی نہیں یہ پرابلم یہ ہے ایپٹس کی بات کریں دوستو تو یہاں پہ کنٹینیزلی پمپ ہونے میں ایپٹس اب تک چہتر پرسنٹ کا پمپ لگا چکا ہے ٹوٹل بات کریں تو تقریباً نوے پرسنٹ کا پمپ ہو چکا ہے اور اب یہ خطرے سے خالی نہیں ہے آج میں نے آپ سے CHZ شیئر کیا تھا دوستو I hope کہ آپ نے پوائنٹ ٹوائل فیفٹی والی بائنگ کی ہوگی تو آپ کو CHZ ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے اس میں دوستو تقریباً اب بات کرتے ہیں KCS کی سات اشاریہ پندرہ اس کی سپورٹ بتائی گئی تھی سات اشاریہ انیس کا KCS نے لو لگایا ٹھیک ہے کوکوائن کا یہ نیٹیو ٹوکن ہے تو اس نے آج ہمیں ستائیس سینٹ کی ٹریٹ دی ہے وہ دوست جو KCS ٹوکن کو یہاں پہ یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں وہ کوکوائن میں ہی اسے کریں گے اور جن کا کوکوائن میں اکاؤنٹ نہیں آئے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن سے اس کا لنک جا کر کے لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو پینکیک سوائپ کی اس کا تین اشاریہ انتالیس سے لے کر کے تین اشاریہ چون کا ہائی آپ نے دیکھا پندرہ سینٹ کی ٹریٹ رہی دوبارہ پینکیک سوائپ کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں تھری پوائنٹ فورٹی فائف سے تھری پوائنٹ سکسٹی تک یہ صرف آپ کو سولہ پندرہ سینٹ کی ٹریٹ دینے والا ہے اب یہاں پہ ڈسکس کریں گے ڈیش کو ڈیش کی سپورٹ تھی فورٹی سیون پوائنٹ نائنٹی سنتالیس اشاریہ نوے اس کی دوستو آج کی جو لو پوائنٹ تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکا تو اس کی مارکٹ اپنے کرنٹ پرائس سے ہی پمپ کر گئی یعنی کہ انچاس اشاریہ نوے اور پچاس اشاریہ تھی اس کے درمیان ٹریڈ ہوتی رہی لیکن یہ اس کی کوئی اتنی اہم سپورٹ نہیں ہے اس لیے میں سٹل اس کی فورٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹی فائل کی سپورٹ پہ ہی بلیو کروں گا سیونٹ پوائنٹ تھرٹی کا ہائی لے چکے ہیں آج نیو نے پمپ لگایا ہے پچیس سیٹ کا تو لہذا نیو کو دوبارہ یوٹلائز اگر آپ نے کرنا ہوگا تو یہ ہوگا سات اشاریہ اٹھارہ سے سات اشاریہ پچپن تک یہ اس کی ایک نئی سپورٹ ہوگی آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر جی ایم ایکس کو بھی ہم نے فلا لگنور رکھا ہوا ہے اور حیران کن طور پہ اوپی آج ون پوائنٹ سکٹی فائیو کا ہائی لگا کر کے ون پیفٹی نائن پیار ہے اوپی کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو ون پوائنٹ تھٹی فائیو سے ون پوائنٹ سیونٹی تک اسی کے ساتھ گائز ہم بات کریں گے ایچ این ٹی کی ایچ این ٹی کل صبح کا جو ہائی لگا چکا ہے اس کے بعد سے اس میں کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں آ سکی سو گائز آپ پڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے گینل چارٹ کی طرف سو گائز یہ جو پیٹر شیف نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا اب مکمل طور پہ جواب میں آپ کو بی ٹی سی کے اسی پیچ پہ دینے والا ہوں اور آپ تمام دوستوں کے لیے جیسے میں نے صبح بھی جو یہاں پر آپ سے ڈسکشن کی تھی وہ رپیٹ کروں گا کیا آپ کی پہلی ترجی اس مارکٹ میں بی ٹی سی اور ایتھریم ہونی چاہیے فرسٹ پریفرنس اگر آپ مارکٹ میں ٹرین ہونا چاہتے ہیں سو گائز انیس ہزار چار سو ایک کا ہائی دیکھا میں نائنٹین تھاؤزن فور زیرو ون کا ہائی کس کے بعد اٹھانہ ہزار آٹھ سو بارہ سے مارکٹ اس لیول پر گئی تقریباً چھے سو ڈالر کا پمپ آیا ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے دوستو میں نے ایک فول ڈے کینڈل چارٹ اوپن کی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی کلیر کٹ یہ چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے دے ہیر اس دا فول پمپ سٹل صبح ہم یہاں پر تھے ٹھیک ہے جب میں نے آپ سے ڈسکشن کی تو مارکٹ میں تین سو ڈالر کا ڈاؤن آیا ٹھیک ہے ڈاؤن آتے ہی ہم یہاں پر رسپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری چانے یہاں پر بی ٹی سی جو ہے تیاری کر رہا ہے بیس ہزار ڈالر کو تچ کرنے کی ٹونٹی اب مارکٹ تقریباً دو مہینے پرانے والے لیول پہ جا رہی ہے جب ایف ٹی ایکس کولیپس ہوا تھا اب آپ کو یہ آپ ہی کے لیے میں نے سپیشل آج سکرین یہاں پر بلیک کی ہے ٹھیک ہے وہاں پر بی ٹی سی کی ایک سپورٹ بنی ہے یہ دیکھیں ایک سپورٹ دو تین چار مجھے آپ بتائیں آپ کس سپورٹ پہ بلیو کریں گے تقیناً آپ جواب یہاں پر نہیں دے سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہاں پر سب سے پہلے انیس ہزار کی ایک سپورٹ پہ بلیو کروں گا جدر سے مارکٹ اٹھ کے گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مارکٹ اگر یہاں سے ڈراب کرتی ہے یہ چار اور فور آر کی کینڈل ابھی نئی نئی بننی شروع ہوئی کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو جب تک یا ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی آپ کو کلیر کٹ پتا چل جائے گا کہ مارکٹ نے کہاں ڈریکشن لینی ہے مطلب دو گھنٹے بعد ویڈیو کے دو گھنٹے بعد دیکھیں یہاں سے کینڈل کی سپورٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انیس ہزار کا جو لیول ہوگا یہ آپ دوستو کے لیے بہت اہم ہے یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں مارکٹ دوبارہ نائنٹین تھاؤزنڈ پہ آتی ہے تو یہ اس کی بریکنگ زون ہوگی اس کی بریکنگ زون پہ اگر سپورٹ یہاں پر یہ دیکھیں اگزیکٹلی اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر سپورٹ نہیں بنتی کتنی دیر تک صرف اور صرف تھرٹی منٹ تک سپورٹ نہیں بنتی تو مارکٹ اس سے بھی نیچے کلو لگا دے گی اٹھانہ ہزار کا اچھا یہ ہم کس کے سٹیٹمنٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ سے ٹویٹ شیئر کیا تھا اگر ہم کریش کو یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں تھرٹین ہنڈرڈ تک کا کریش آتا دکھائی دے رہا ہے اگر یہ فیک پمپ ہے ٹھیک ہے اگر اس سے ہم بل ٹرائپ کریں گے جس کا ذکر صبح بھی کیا گیا تھا اور اب بات کرتے ہیں آل ٹائم اس کے ہائی کی کہ اگر مثال کے طور پر یہ پمپ کرتا ہے تو کیا ٹرینڈ پکڑے گا سو گائز اگر یہ یہاں پر ٹرینڈ ریورسل مارتا ہے ٹھیک ہے ٹرینڈ اگر اپنا ریورس کر گیا تو یہ کینڈل تھوڑی سی فالو کریں یہ فور اور کی نہیں ہے یہ میں نے ہسٹری اوپن کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہسٹری چل رہی ہے تین ماہ کی تو یہ یہاں تک آتا ہے مطلب ایکسیکٹلی بیس ہزار تک اور بیس ہزار سے آگے کی کوئی کینڈل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہ کینڈل یہ چوبی بن رہی ہے بلش کونٹینیوزلی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کینڈل کا پیج کیسے چینج ہو گیا گائز یہ تھری منت پرفارمس میں نے اوپن کی ہے آپ دوستوں کے لیے آپ کو سپیشل اس ایڈیشن میں بتانے کے لیے دی گئے یہ دیکھیں یہ بلش مارو بوزو پمپ ہو رہی ہے ہو رہی ہے یہ میکسیمم بیس ہزار تک جا رہی ہے اور بیس ہزار کی اس کینڈل کے پیچھے اگر کوئی اپ ٹرینڈ ہے تو وہ یہاں پر پچیس ہزار کا ہے یہ پچیس ہزار والا پمپ کونس ہے جب ایلن مسک نے اپنی پندرہ ہزار آٹھ سو کی بائنگ پچیس ہزار پر بیچی تھی یہ دیکھیں جب اس نے پندرہ اس نے پچیس ہزار پانچ سو پر بیچی تھی سوری اور جب وہ پچیس ہزار پانچ سو پر اس نے بیچی تھی تو مارکٹ دوبارہ ریورس کر کے بیس ہزار پر گری تھی یہ دیکھیں بیس ہزار پر تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بیٹی سی کا یہاں پر میکس پومپ جو ہوگا وہ بیس ہزار تک ہو سکتا ہے ٹوئنٹی بہت بڑا لیول ہوگا بیٹکوائن کا اور پھر ہم بعد میں بات کریں گے کہ پھر کیا کرنا ہے تو لہٰذا آپ بیٹی سی کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ کے پاس اپیچنیٹی تھی آج صبح جب بیٹی سی نے اٹھارہ ہزار چھے سو چالس کا لو لگایا ٹھیک ہے وہ ایک بائنگ اپیچنیٹی تھی اگر آپ نے اسے یوٹلائز کیا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک کچھی ٹریڈ بھی لی ہے ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ بھی آپ نے دس پارہ ڈالر انڈ کر لیا ہوں گے یہاں پر اینیوے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کرنٹ سیچویشن میں بھی انٹری لیتے ہیں تو انیس ستار ایک سو پچانوے کا ایک لیول ہے اور اسی کے ساتھ جو موب ہونے والے ٹوکن ہیں وہ ہے دوستو ڈبل اے وی ای کیو اینٹی بی سی ایچ یہ تینوں کے تینوں مہنگے ٹوکن ہیں اور اس میں اگر آپ نورمل روٹین کا کوئی ٹوکن یوز کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت پمپ ہونا شروع ہوا ہے تو وہ ہے نیو اور اوپی اب بارتے ہیں ایتھریم کے گرنڈ جار کی طرف سو گائز بی ٹی سی کے اندر تو جو پمپ آیا ہے وہ تو میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا سات سو آٹھ سو ڈالر کا پمپ آیا صبح سے لے کے اب تک لیکن اس آٹھ سو ڈالر کے پمپ میں ایتھریم انمووڈ کرنا ہے پلکل انمووڈ ایتھریم کا پمپ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایتھریم آٹھ چودہ سو پچیس سے اوپر جا ہی نہیں سکا لیکن صبح کا دن ایتھریم کے لیے ایک آئیڈیل دن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیفنیٹلی اس میں کوئی نئی بات ہی نہیں ہے کہ ایتھریم کا صبح ایک اچھا دن ہو یہاں پر دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایک پمپ ہے ٹھیک ہے یہ بی ٹی سی جیسا ہے اس لیے ہم اس سے زیادہ ڈسکرائب نہیں کریں گے ایتھریم دوستو یہاں پر اپنی فور ڈے کینڈل چارٹ میں کیا دکھا رہا ہے یہ ذرا غور کیجئے گا لاسٹ ٹو اولڈ سیکنڈ لاسٹ ایتھریم میں لاسٹ پمپ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ایک پیریش ہیمر ہیڈ ہے سپرنگ پن کینڈل کے ساتھ جو آج ایتھریم کو بہت نیچے لے کر آئی ٹھیک ہے ایتھریم نے ایک ٹائم پہ آج جو لو لگایا دوستو وہ چودہ سو ایک ڈالر کا تھا تو آپ کے پاس دو اپرچونیٹی ہیں ایتھریم کو یوٹلائز کرنے کی ایک اگر لیٹس پوز اگر آپ فائیو ہنڈڈڈ کا بھی ایتھریم بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ فورٹین ہنڈڈ فورٹین زیرو ون پہ ایک بائی کریں گے اور ایک کریں گے تیرہ سو ساٹھ پہ یہ دو لیول ہوں گے اس مارکٹ کے اندر اور یہ کافی رسکی ہوں گے یہ دونوں لیول آپ کو مارکٹ میں ایک اچھی ٹریڈ دیکھ سکتے ہیں آپ ایسے کچھ دوستوں کے جو کرنٹ ٹریڈ بھی لینا چاہتے ہیں تو کرنٹ ٹریڈ یہاں پر چودہ فورٹین ففٹین پہ بنتی ہیں یہ تین ٹریڈ ہو کر کہ آپ صبح کی مارکٹ میں ایتھریم سے ایک اچھا ارنڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ٹریڈ لینے سے پہلے اپنے موبائل پہ فور اور کی کینڈل اوپن کرنی ہے اور اس کو کمپیر کرنا ہے پندرہ منٹ سے اگر وہاں پر آپ کو ایک ایسی بلش یا اس کا ڈاڈ بھی دکھائی دیا تو دیفنیٹلی ہم آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے گا اور میں پھر سے بتا دوں کہ اگر آپ یہاں پر صحیح سے کسی بھی ٹوکن کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو ریل پمپ اور پرائیس بھی اچھے مل جائیں تو دوستو آپ ادر ایکسچینجز پہ کام کرنا سیکھیں جیسے کہ کوکوائن اوکی ایکس اور بیٹ گیٹ پہ اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو جنرلی مارجن زیادہ ملے گا تو ادر وائز یہاں پر آپ اپنی سوچ میں ازاد ہیں جدر آپ کا دل کرے آپ وہاں پر ٹریڈ کر سکتے ہیں فردر ڈیٹیل میں جو ٹوکن اس وقت پمپ کر سکتا ہے جو کہ ابھی کر نہیں رہا وہی ای ٹی سی ہے دوستو ای این ایس ہے اور نورمل ٹوکن میں یہاں پر آپ فل کو یہاں پر ایتریم کے ساتھ یوٹلائز کریں گے صبح تک اللہ حافظ